یہ سوٹوں کے ساتھ ہوں یہ مارا ہے اور یہ کندے پہ بھی چوٹ لگی ہے یہ پچھلے دو سال سے گفتاریاں کر رہے ہیں کیا اکھاڑ لیا انہوں نے عمران خان کا یا اس قوم کا یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ اس ٹائم بخلاتنا شکار ہو چکے ہوئے جس طرح آٹھ فروری کا عوام نکلی تمام راستے بند تھے اس کے بوجود عمران خان کے ساتھ لوگوں نے سٹینٹ کیا اور عوام پیتل چل کے عوام پہنچی آج عمران خان کے ساتھ کھڑی عوام کو دیکھ کے میرے خیال سے بہت سے لوگوں کی نیدیں حرام ہیں رات کو جس طرح اسمبلی کے اندر لائٹیں بند کر کے اس ہاؤس کی عزت کو پامال گھروں کی تو کرتے تھے اب اس ہاؤس کے ایک ہاؤس رہتا تھا جہاں عوام نے طاقت کے زور پر اپنے وٹ کی طاقت سے فارم فورٹی سیون کے نہیں بلکہ فارٹی فائف کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے یہ لوگ رات کو لائٹیں بن کر کے جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گئے میرے خیال سے اب قانون نام کی کوئی چیز میں پاکستان کے اندر باقی نہیں رہی اب عوام کو سٹینٹ کرنا ہوگا جس طرح وہ پیتل عمران خان کے لیے اس تن پندال میں پہنچے ہیں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی تاریخ سے آگے جائیں گے وزیراعظم ہاؤس میں ہم اب جا کے رکیں گے اگر عمران خان کو جلد رہا نہ کیا گیا آپ نے اس سے پہلے بھی اس کی پارٹی کو توڑنا چاہ آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھین کے دیکھا آپ نے چادر چار دیواری پر اعمال کر کے دیکھی آپ نے ہم حواتین کو جیلوں میں بند کر کے دیکھا یہ قوم ہے کہ جھکنے کا نام نہیں لے رہی صحیح کہا کسی نے یا تو لیڈر سچا ہے تو یا قوم پاگل ہے مگر بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ لیڈر سچا ہے اور یہ قوم سچے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے بہت شکریہ یہاں پر لاتھی چار شروع ہو گیا ہے ناظرین پولیس کی طرف پاکستان تاریخ انصاف کے برکنوں پر لاتھی چار ہو رہا ہے اس ٹائم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برکنوں کو دھکے مار کے لے گا ہے اسلام علیکم اس ٹائم ای ٹی سی عدالت کے باہر موجود ہیں جہاں پر پولیس کی باری نفریس ٹائم یہاں موجود ہے جس سلام علیکم ناظرین اس ٹائم موجود ہیں ای ٹی سی عدالت میں یہاں پر پولیس کی باری نفری اور سازہ دم دستے بھی آ چکے ہیں ان کے پاس آسو گائس کشل بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر پیزنر وین بھی موجود ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نفتنے کے لیے یہاں پر بہت زیادہ نفری موجود ہے اور کچھ ہی دیر بعد آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر رات کو جو کومی سیملی سے پی ٹی آئی کے لیڈران کو گرفتار کیا گیا ان کو پیش کیا جائے گا اور دیکھتے ہیں عدالت ان کے لیے کیا حکم جاری کرتی ہیں